ملکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ایکسرسائز 1.1 کا question number 2 کیا تھا اور اس ویڈیو کے اندر ہم ایکسرسائز 1.1 کا question number 3 جو ہے وہ attempt کریں گے اور اس کی statement جو ہے وہ میں نے آپ کے سالنے screen پہ لکھی ہوئی ہے fill in the blanks by using either of the symbols آگے آپ کو دو symbols نظر آ رہے ہیں ایک symbol جو ہے وہ ہے is element of اور دوسرا symbol جس کے اوپر ایک oblique line لگی ہوئی ہے وہ ہے is not the element of آپ کے آسانی کے لیے جو ہے وہ میں یہاں نیچے آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد آ جائے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ symbols جو تھے یہ آپ کے ساتھ discuss کیے تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ playlist میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں دوبارہ آپ کے ساتھ سکرین پر ڈرو کر رہا ہوں یہ symbol آپ کو میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ اس کو ہم لکھتے ہیں is element of اور یہی symbol اگر oblique line کے ساتھ آپ کو نظر آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں is not element of پچھلی ویڈیوز میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو دو symbol آپ کے سامنے میں نے اس وقت سکرین پر بنائے ہیں یہ دونوں symbols ہمارے mathematics میں Greek symbols کہلاتے ہیں یہ Greek آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پچھلی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ Greek language کے symbols ہمارے mathematics میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے ان کی ایک جو ان کی جو descriptive form تھی وہ آپ کے سامنے لکھی کہ پہلا symbol جو ہے ہمارا اس کا مطلب ہے is element of اور second symbol جس پہ oblique line لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے is not element of یہ ہمیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر جو ہے یہ دونوں میں نے symbols mention کر دی ہیں اب ہمارا اس میں پارٹ ون جو ہے question کا پہلے ہم وہ solve کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس question کا کیا مطلب ہے بہت easy question ہے اگر آپ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں تو یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا یہاں پر one dash opening bracket first element is two پھر comma and second element is three and bracket close یہ ایک statement ہے اور یہ آپ کے سامنے ایک filling the blank ہے اب اس filling the blank میں ہم نے اپنا symbol use کرنا ہے کہ ہمیں یہ statement clear ہو سکے کہ یہ ہم نے filling the blanks جو ہیں وہ ٹھیک کی ہیں یا نہیں ٹھیک کی ہیں تو ہمارے پاس اس وقت یہ جو آپ کے سامنے اوپر screen پہ نظر آ رہا ہے ایک یہ والا symbol ہے اور ایک یہ والا symbol ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اس set کے اندر جو bracket کے اندر elements لکھی ہیں یہ members ہیں اس set کے تو کیا ان set میں one موجود ہے یا one موجود نہیں ہے چونکہ یہاں پہ آپ کو one نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ جو symbol use کریں گے وہ is not element of کا symbol ہوگا میں یہاں آپ کے سامنے ایک دفعہ symbol بنا کے clear کر دیتا ہوں کہ یہاں پر یہ statement filling the blank کرنے کے لئے اس طرح جب پڑی جائے گی تو یہ ٹھیک ہوگی تو first part جو ہے کہ one is not element of set containing the members two and three اب اس کے اندر آپ کو یاد ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اس کو میں repeat کر دیتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی set لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ آپ کے سامنے یہ جو bracket نظر آ رہی ہے میں اس کو encircle کر دیتا ہوں اور اس bracket کو ہم opening bracket کہتے ہیں اسی bracket کو کچھ لوگ curly bracket بھی کہتے ہیں اور اسی bracket کو کچھ لوگ braces بھی کہتے ہیں تو یہ اس کے نام ہیں اس میں آپ کو یہ نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس bracket کو تین ڈیفرنٹ ناموں سے پیچان سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں اسی طرح جس وقت آپ کو اس کے اندر اس کے members نظر آ اس کے members کون سے ہیں یہ میں آپ گرین کلر کے ساتھ encircle کرتا ہوں sorry red کلر کے ساتھ encircle کرتا ہوں کہ یہ اس کے members ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ two اور three یہ دونوں کون ہیں یہ members of set ہیں اور اسی چیز کو ہم elements of set بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دو elements ہو گئے اور اس کے بعد جس وقت set ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ والی bracket جس کو ہم closing bracket بھی کہتے ہیں تو اس set کی statement کو یہ میں نے آپ explain کرنے کا آپ کو صرف اس لیے تھا کہ آپ کو ایک دفعہ یاد بھی آ جائے گا اور آپ کو آگے جو questions ہیں ان کو کرنے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی تو یہ آپ کو یاد آگیا کہ ہم پہلے پہلے ویڈیوز میں کر چکے ہوئے ہیں اس کا ہم part two جو ہے اس question کا وہ پہلے اس کا لکھتے ہیں اور پھر اس کی آگے اس کا answer لکھتے ہیں اس کا part two ہے کہ b dash آگے آپ کا set ہے a b c اگر آپ اس والے set میں دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ والا b جو ہے یہ آپ کو set کے اندر نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ b is element of this set تو یہاں پر ہم جو symbol use کریں گے ہمارے پاس دو symbols ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک یہ والا symbol ہے اور ایک یہ والا symbol ہے تو اس کا صحی جواب یہ ایسے ہوگا ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ b is element of set a b c تو یہ والا symbol وہ ہمارا استعمال ہوگا اور ہم نے اس کا part 2 وہ بھی آپ کے سام نے کر لیا اب ہم اس کا part 3 جو ہے وہ آپ کے سام نے کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ i dash آگے descriptive form لکھ دیئے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے جو پہلے ویڈیو تھی اس میں discuss ویڈیو یہ ووولز ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ statement اپنی پڑھنی ہے تو کیا i dash the set of ووول تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ i is element of یہ symbol ہم نے کس کا ڈال ہے element of کا تو i is the element of the set of ووول تو یہ اس کا صحیح answer ہے اس کے بعد ہم اس کا اگلا part چیو ہے part 4 وہ ہم کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے part 4 کے اندر لکھا ہوا ہے snake dash the set of pets تو ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ snake جو ہے یہ میں آپ دکھا بھی دیتا ہوں یہ snake جو ہوتا ہے یہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سکریم پہ ایک سنیک بھی آ گیا اور آپ نے سنیک کی پکچر بھی دیکھ لی کہ سنیک جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے یہ ہے آپ کا سنیک تو ہمارا جو اس کے اندر question ہے کہ سنیک ڈیش آگے the set of pets تو یہ آپ کو نظر آ گیا کہ یہ ہم نے ایک سنیک بنائی اور ہم نے اب اس میں اپنا سمبر لگانا ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم جس وقت pets کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ اگر ہم pets کا کیا مطلب ہوتا pets کا مطلب ہوتا ہے pal to جانور جو گھر میں رکھے جا سکتے ہیں اس میں لوگ جو ہوتا ہے وہ hen رکھ سکتے ہیں dog رکھ سکتے ہیں cat رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے جو animals ہیں وہ pet کے طور پہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں تو اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ snake تو کوئی pet کے طور پہ نہیں رکھتا گھر میں تو یہ پر اس کے filling the blank کے اندر ہم اپنا جو symbol use کریں گے وہ ہے کہ snake is not the element of the set of pets ٹھیک ہے تو یہ question بھی ہمارا part 4 کا وہ بھی ہو گیا یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہم آگے part 5 جو ہے وہ اس کا لکھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس میں کیا ہے کہ 15 dash the set of counting numbers اب اگر آپ اس میں دیکھیں کہ counting numbers کون سے ہو سکتے ہیں تو ہم counting numbers آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہم 1 2 3 اور اس رہا آگے بہت سارے numbers جو آتے ہیں ان کو ہم counting numbers کہتے ہیں تو 15 جو ہے یہ counting numbers میں آ جائے گا تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ 15 is element of the set of counting numbers ہم نے یہاں پہ symbol element of کا ڈال لہے تو 15 is the element of the set of counting numbers اس کے بعد ہمارا part 6 آجاتا ہے اور part 6 کے اندر ہم لکھتے کہ 0 dash the set of whole numbers ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے پچھلی اپنی ویڈیوز میں discuss کیا تھا کہ natural numbers اور whole numbers جو وہ کون سے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ whole numbers جو ہیں وہ 0 1 2 3 اور پھر آگے بہت سارے numbers counting میں جو ہیں وہ اس کے آتے ہیں تو اگر ہم نے یہ check کرنا ہے کہ 0 whole numbers میں ہے یا نہیں تو ہمیں معلوم ہے جو whole numbers ہوتے ہیں وہ start ہی 0 سے ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہم اپنا symbol use کریں گے again is element of تو ہم کہیں 0 is element of the set of whole number ٹھیک ہے تو یہ والا بھی ہمارا question تھا وہ complete ہو گیا اب ہم نے part 7 کر لئے اس کا part 7 میں وہ لکھتے ہیں کہ goal keeper dash the set of cricket team ٹھیک ہے تو آپ کو یاد ہے کہ اگر ہم اس چیز کو چیک کریں کہ کیا goal keeper جو ہے وہ cricket team میں ہوتا ہے یا نہیں تو یہاں میں آپ کے آسانی کے لیے ایک image جو ہے یہ آپ کے screen پہ اس وقت یہ cricket team نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں تا کہ آپ کو آسانی سے نظر آجائے اور goal keeper اگر جو keeper جو ہے وہ میں نے اس کے ساتھ دکھا دیا کہ یہ goal keeper ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ دو چیزیں آگئیں ایک آپ نے یہ دیکھ لیا کہ cricket team جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ goal keeper جو ہے تو یہ آپ کا goal keeper ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اور آپ کی cricket team ہے یہ آپ کی cricket team ہے تو اگر آپ ان دونوں میں دیکھیں تو آپ cricket team میں goal keeper تو نظر نہیں آئے گا اب چونکہ آپ کو یہ cricket team سیمبل لگا کے oblique لائن لگائیں گے اور اس کا مطلب ہے is not the element of اس کا مطلب ہے کہ goal keeper is not element of the set of cricket team تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہم نے question کر لیا اس کے بعد ہمارا اگرہ question جو ہے وہ اس کا ہے part 8 تو ہم part 8 دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کر ہے part 8 کہتا ہے کہ B dash the set of small letters of English alphabet تو یہ آپ نے ایک چیز یہ نوٹ کر نی ہیں کہ انگلیش alpha bets جو ہیں ان میں تو B آتا ہے لیکن اس statement میں جو چھوٹا آپ کے ساتھ اس میں جو سمجھ نی والی چیز ہے وہ trick یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو لکھا ہے یہ capital B ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں کہ یہ capital B ہے اور جو statement ہے اس میں آپ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ تو small لکھا ہے یہ میں ان circle کر دی ہے تو یہاں پہ جو ہمارا symbol use ہوگا وہ ہوگا کہ capital B is not an element of the set of small letters of English alphabet اسی طرح ہم اس کا part 9 دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے notebook dash the set of articles of school bag تو کیا school bag کے اندر notebook ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے school bag کے اندر تو notebook موجود ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم یہ symbol use کریں گے notebook is element of the set of articles of school bag articles یہاں پہ جو word لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مختلف چیزیں میں آپ کے لیے screen پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے کہ جو different چیزیں ہوتی ہیں وہ school bag کے اندر اس میں notebook بھی شامل ہوتی ہے تو ہم اس statement میں جو اپنا symbol ہے وہ یہ والا use کریں گے notebook is element of the set of articles of school bag یہ آپ کا school bag ہے اور ہم نے اس کا answer بھی لکھ کے بعد ہمارا اسی question number three کا last part جو ہے part ten اس میں لکھا ہوا ہے کہ the lion dash the set of jungle animals یہاں پر آپ ایک چیز یہ نوٹ کریں کہ jungle میں تو line ہوتا ہے تو اگر ہم jungle کے animals کا ایک set بنائیں تو اس میں نیچے comment box کے اندر ہمیں question پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے facebook page میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں ہمارے facebook page کا نام ہے park pencils آپ یہاں پر بھی ہم سے question پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے آپ کو یہ سارے questions کا answer اور جب آپ اپنے friends کو کروائیں گے تو آپ کو مزید اچھی طرح یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے گا انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب نئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹفیکیشن آ جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ